یس کارمنٹری انتیس مائی سن سولہ سو اٹھاون خانہ جنگی کے سبب عظیم و شان مغل سلطنت کا سنہرہ دوغر آج تباہی کی زد میں آگیا ہے آگرہ سے تین کوز دور پورب میں سموگڑ کے مقام پر شینشاہ شاہ جہاں کے بیٹوں دارا شکو اور اورنگزیب کے ترمیان ایک خونی جنگ جاری ہے اورنگزیب بزور شمشیر تخت و تاچھین لینے پر طلاح ہے جبکہ تخت شاہی کا جائز وارث دارا شکو اس پیجہ بغاوت کا بڑی بہتری سے مقابلہ کر رہا ہے لائک ادھر آگرہ کے قلعہ شاہی میں بے بس اور فکرمند شاہ جہاں جنگ کے انجام کا بیچہنی سے منتظر ہے منیشا بابا جان بابا جان دارا شکو مجھے قسط ہو چکی ہے اور ان زیب کی فوجی تیزیز اکیلے کی طرف بڑھ رہی ہے بہتر ہوگا کہ ہم یہاں سے بھرن فرار ہو جائے فرار کس سے اپنی ہی علاج سے وہ بھی تو ہمارا خون ہے اور فرار ہو تو ہم جائیں گے گام ہمارا سب کشتر یہی ہے یہ اچھا کے سوا ہم کیا ہو سکتے ہیں کیا ہم اپنے سوا اور بھی کچھ ہو سکتے ہیں کچھ سوچنے کا وقت نہیں رہا بابا جان ہمیں لے لائی کیت کا لے جائیں گے ہمارا ہی بیتا ہمیں قید کرے گا کیا وہ اس حد تک گستاک ہو سکتا ہے جہاں نارا ہمارا سب کچھ دباہ ہو گیا ہے اگر یہ ہے قدا کی مرضی تو ہمیں کبھول کر پڑے گا ٹھیک تم اس کے پاس جاؤ اور ہماری یہ چھیر یا لمگیر اس کے قلبوں میں رکھو اور کہو کہ ہمیں کبھول کرنا اور اس اسے سوٹ دے بابا جانتی ہو اس کے تامیل میں اور اگزیب کی یہ بڑی بہن اس کے در میں رہا جائے گی باتتر کے قریجے میں آنسوں کے آنس پہ جانے والا کچھ مو شاہد سکتا ہے موسیقی 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 مویول الدین عرام زیب اور اس ویبنی ایم رویل 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 پرام 2 رویل 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 جہنگر بھی شہنگر بھی امرار جہنگر بھی ارباز علی روالی بیگم بھی شہنگر بھی 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 شہرم اور لے روالی عوران زید بھی 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 عرباز خان اگر круп воには فرضی بھی گیت زید بھی اگرہ کی بیگلو اینگρ بھی 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 جلبتی مجھے کیوں چنا لیکن میری طرف سے یہ بہت ہی مہتوپورن رول ہے اور شاہ جہاں کا رول ایسا ہے جو ہر ایکٹر چاہے چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں آئے کیونکہ دنیا بھر میں لوگ ہندوستان کے بارے میں جب سوچتے ہیں صرف غریبوں کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں تاج محل کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ ایک سیمبل ہے اور یہ رول میں بہت برسوں سے کرنا چاہ رہا تھا دراصل میں اگر آپ گوھر سے سنتے ہیں تو لال کلے میں جو کومنٹری چلتی رہتی تھی اس میں شاہ جہاں کی آواز میری تھی تو یہ رول ایک ایسا رول ہے جو میں سوچتا رہا ملے گا نہیں ملے گا کوئی بنائے گا اسی پکچر کی نہیں بنائے گا اور جب میں نے تغلق کا رول کیا تھا گریش کرناڈ کی پلے میں تو اس وقت سے ایک ہسٹوریکل رول پلے کرنے کا چسکہ تھا میں چاہتا تھا کہ ایسا کردار نبھاؤں جو لوگوں کو یاد رہے اور جو ایک ایسی پکچر بنے جو کہیں نہ کہیں ہمارے پورانے زمانے کی جو گلوری ہے وہ پھر سے واپس لے آئے اب اس سے زیادہ ڈپس کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی ایک شہنشاہ ہے اس کی زندگی میں اتنی بڑی ٹراجڈیز ہوئی ہیں جس سے وہ پیار کرتا تھا عشق کرتا تھا اس کی بچوں کی ماں جس نے اس کا ساتھ دیا ساری مصیبتوں کے وقت اس کا ساتھ دیا اور جب گزر گئی اس کو اتنا دکھ ہوا کہ اس کی میمری میں اس کی یاداشت میں اس نے ایک تاج محل بنائے یہ تو ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا آدمی اس کے لیے ایک تاج محل بنائے تو میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں یہ رول کر پا رہا ہوں اور میں اکپر خان کو ہیوز تینکیو کہنا چاہتا ہوں بہت ہیوز تینکیو کہنا چاہتا ہوں یہ دل کی باتیں ہیں اتحاس کی باتیں نہیں اتحاس ہے اس میں یہ کریکٹرز اتحاس میں بہت ہی امپورٹن تھے لیکن بہت ہیوز تینکیو کہنا چاہتا ہوں بہت ہیوز تینکیو کہنا چاہتا ہوں تینکیو کہنا چاہتا ہوں بہت ہیوز تینکیو کہنا چاہتا ہوں تینکیو کہنا چاہتا ہوں تینکیو میں نے شکتا ہے شکتا ہے